بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گھر کا پرنالہ مسجد نوی میں گٹتا تھا بعض دفعہ پرنالے کے پانی سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نمازیوں کی سہولت کے لیے پرنالہ اکھڑوا دیا اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ گھر موجود نہ تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ گھر آئے تو انہیں بہت گصہ آیا انہوں نے فوراں قاضی سیدنا عباس بن قاب رضی اللہ عنہ سے رجوع کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام فرمان جاری کر دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نہیں آپ رضی اللہ عنہ کے خلاف مقدمہ تائر کیا ہے اس لیے مقررہ تاریخ کو عدالت میں پیش ہوں اور مقدمے کی پیروی کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقررہ تاریخ کو حضرت عباس بن قاب رضی اللہ عنہ کے مکان پر حاضر ہو گئے حضرت عباس بن قاب رضی اللہ عنہ مکان کے اندر لوگوں کے مسائل حر کرنے میں وصول تھے اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کافی دیر تک باہر کھڑے رہے اور انتظار کرتے رہے مقدمہ پیش ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن عباس بن قاب رضی اللہ عنہ نے انہیں روک دیا اور کہا کہ مدہی کا حق ہے کہ پہلے وہ دعویٰ پیش کریں مقدمے کی کاربائی شروع ہوئی تو جناب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جناب علی میرے مکان کا نالا شروع سے ہی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہی تھا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میری عدم موجودگی میں نالا اکھڑوا دیا مجھے انصاف فراہم کیا جائے کیونکہ میرا نقصان ہوا ہے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک تمہارے ساتھ انصاف ہوگا امیر المومنی آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں قاضی نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا قاضی صاحب اس پر نالے سے بعض اوقات چھینٹیں اڑ کر نمازیوں پر پڑھتی تھی نمازیوں کے آرام کے خاطر میں نے نالا اکھڑوا دیا اور میرا خیال ہے یہ ناجائز نہیں عبی بن قاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا قاضی صاحب اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی سے مجھے نشان لگا کر دیئے کہ میں اس نقشے پر مکان بنا ہوں میں نے ایسا ہی کیا پر نالا خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نصب کروایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندوں پر کھڑا ہو کر یہاں پر نالا لگا ہوں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کی وجہ سے انکار کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اسرار کیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندوں پر کھڑا ہو گیا اور یہ پر نالا یہاں لگایا جہاں سے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے گھڑوا دیا قاضی نے پوچھا آپ اس واقعے کا کوئی قواب پیش کر سکتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو فوراں باہر کرے اور چند انصار کو ساتھ لائے جنہوں نے گواہی دی کہ واقعی یہ پرنالا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر کھڑا ہو کر نصب کیا مقدمے کی گواہی کے ختم ہونے کے بعد خلیفہ وقت نگاہیں چکا کر آجزانہ انداز سے کھڑے تھے یہ وہ حکمران تھا جس کے روب اور خوف سے کیس روب کی سرہ ڈرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا اللہ کے لئے میرا قصود معاف کر دو مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ پرنالا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں لگوایا ہے ورنہ میں کبھی بھی اسے نہ اکھڑواتا جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے وہ لاعلمی میں ہوئی آپ میرے کندوں پہ چڑھ کر یہ نالا وہاں لگا دیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں انصاف کا تقاضی بھی یہی ہے اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ اتنی وسید سلطنت پر حکمران ہی کرنے والے حکمران لوگوں کو انصاف مہیا کرنے کے لئے دیوار کے ساتھ کھڑا تھا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو نالا نصب کرنے کے لئے ان کے کندوں پر کھڑے تھے اور نالا لگانے کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو فوراں نیچے اترے اور فرمایا امیر المومنین میں نے جو کچھ کیا اپنے حق کے لئے کیا جو آپ کی انصاف پسندی کے باعث مل گیا اب میں آپ سے بے عدوی کی معافی مانگتا ہوں اس کے ساتھ ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اپنا مکان اللہ کے راستے میں وقف کر دیا اور امیر المومنین کو اختیار دیا کہ وہ مکان گرا کر مسجد میں شامل کر لیں تاکہ نمازیوں کو جگہ کی تنگی کے حوالے سے جو تکلیف ہوئی وہ کم ہو جائے محسوس خاتین و حجرات اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری عدالتوں کو بحق کا فیصلہ دینے کی توفیق دے اور ایسے حکمران بھی دے جو خود کو قانون سے بالا تر نہ سمجھیں آمین موسیقی موسیقی